ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش مبارک کے دوران پیش آنے والے واقعات اور موجزات کا تذکرہ کریں گے جسے سن کر آپ کی ایمان اور علم میں یقیناً اضافہ ہوگا اٹس ڈسکوری کے ایک اور اسلامی ویڈیو میں تمام دیکھنے اور سننے والے معزز مہمانوں کو السلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت شریف پڑھ لیجئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ دروت پڑھنے والی کے لیے اللہ تعالیٰ آفیت کا ایک دروازہ کھول دیتا دوستو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش اور جدگی مبارکہ کا ہر لمحہ موجزات خدا سے منور تھا کیونکہ آپ جیسا نہ کوئی دنیا میں آیا تھا نہ ہے اور نہ آئے گا حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو اسلام کے پہلے شاعر تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانِ اقدس میں یہ ناتیہ کلمات پڑھتے تھے کہ حضور آپ جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی ماں جنے گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدہ ماجدہ حضرت بیبی آمنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک میں تھے تو بیبی آمنہ کے پیشانی پر نور کی مانن چمکتے دکھائی دیتے تھے بیبی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تھی تو بادل آپ پر سایا کرتے تھے درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا دنیا کے تمام بت اور مجسمیں اندھم مو گر پڑے حضرت جیبرائیل نے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشی میں جھنڈے لگائے فرشتے آپ کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کے شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرہ اجالے میں تبدیل ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت با سعادت کے مطالق آپ کے دادا جان حضرت عبد المطالف فرماتے ہیں کہ میں کعبت اللہ کا تواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف جکھا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا اس دوران کعبے سے تکبیر کے صدائے سنائے دے رہی تھی پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کڑا ہوا اور اس سے آواز آئی الحمدللہ اللہ خصیب محمد المصطفی یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپ اس میں ایک دوسری پر سلام بھیجتے سنا جب میں باب صفحہ سے باہر کے جانب گیا تو زمین کے ہر چیز مجھے تکبیر اور حمد کرتے دکھائی دی پھر میں نے یہ آواز سنی قد جا آکم رسول اللہ یعنی تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آیا ہے جب میری نگاہ بتوں کے جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اندھی مو گر پڑے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنے آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانے پرندے تواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے گھر کے اندر سے مشک و امبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی میں نے دروازہ کٹ کٹایا تو میری بیٹھی آمنہ صلی اللہ علیہ تشریف لائی اور دروازہ کھولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ ماجدہ حضرت بیوی آمنہ صلی اللہ علیہ کے پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیوی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضاف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا اور بیوی آمنہ کے پیشانے سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا حضرت عبد المطلب نے پوچھا بیٹھی آمنہ تمہارے پیشانی کا نور کہا ہے تو بیوی آمنہ صلی اللہ علیہ فرمانے لگی اے میرے بابا آپ سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش ایک موجزہ تھی آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل پاک اور صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے بیوی آمنہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے بعد مجھے ایک غائبانہ آواز سنائی دی اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد رکھنا یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ وسلم دیتے رہے اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور تورات میں موید ہے زبور میں حادی انجیل میں احمد اور قرآن میں تاہا یاسین اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ